سوال دنیا میں نسا کرنے والے کو اللہ تعالی دو جخ میں کیا پلائے گا جواب دو جخیوں کا پسید سوال حدیث شریف میں عورت کا سب سے بہترین جیور کس کو کہا گیا ہے جواب حیاء کو سوال حدیث شریف کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے جواب پیٹ کے بل سوال اچھائی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے جواب اللہ اکبر پڑھنا چاہیے سوال کیا چیز کھانے والے کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے جواب حرام کا لکمہ سوال انسان کے جسم کا کور سا حصہ گناہ کرنے سے کالا ہو جاتا ہے جواب دل کالا ہو جاتا ہے سوال وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنے بردہ بھائی کا گوست کھانے کے برابر ہے جواب گیبت کرنا سوال نماز کے دوران ہوا کھاریج ہونا کس بات کی علامت ہے جواب نماز کے دوران اگر ہوا کھاریج ہو جائے تو اس سے وجو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی ایسے سخص پر دوبارہ وضو کر کے نماز پرنا لازم ہوگا لہذا تنہا نماز ادا کر رہا ہو یا با جماعت بہت صورت اسے چاہیے کہ ہوا خاریج ہوتے ہی وضو کے لیے چلا جائے بے وضو حالت میں نماز ادا نہ کریں یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہوا کے اخراج کا تقاجہ ہو تو ہوا کو با مسکد روک کر نماز مکمل کرنا مقروع تحریمی ہے البتہ اگر نماز قضاء ہو رہی ہو تو نماز قضاء کرنے کے بجائے ہوا کو کاؤ کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے سوال کس مخلوق کے اثرات سے انسان کو بڑے خواب آتے ہیں جواب شیطان کے اثرات سے سوال نماز کے دوران جماعی آنا کس بات کی علامت ہے جواب نماز کے دوران یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے جماعی آنا سستی کی علامت ہے نیج اچھے کام کرتے ہوئے جماعی آنا نجرے بد کی علامت بھی ہو سکتا ہے سوال وہ کونسی بیماری ہے جو چائے پینے سے جند آتی ہے جواب جوڑوں کا درد سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عمر میں سادق اور عمین کا لقم بلا تھا جواب پچیس سال کی عمر میں سوال وہ کونسی نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے جواب نفل نماز نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے سوال قرآن مجید کی حفاظت کا جمعہ کس نے لیا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے سوال توفہ نے نوہ علیہ السلام کتنے دنوں تک جاری رہا تھا جواب چالیس دنوں تک سوال قوڑ سا پانی استعمال کرتے ہوئے مسلمان کو موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے جواب وزو کا پانی سوال جیادہ ہسنے سے انسان کو کیا نخصان ہوتا ہے جواب دل مردہ ہو جاتا ہے سوال دجا لائن کا جسم کس چیز کا بنا ہوگا جواب بٹی کا سوال کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں گناہگار ہوتا ہے جواب گیوت سوال کون سا عمل کرنے سے جنت میں ہورے ملتی ہے جواب مسجد کا کورا ساپ کرنے سے سوال سوال جواب کوئی بھی نہیں سوال مرد کا احرام کتنی چادروں پر مستمیل ہوتا ہے جواب دو چادروں پر سوال وہ کون سے فرستے ہیں جو جانوروں کی روح کبج کرتے ہیں جواب جواب حضرت اجرائیل علیہ السلام سوال حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا وقت ہوگا جب پتھر بھی بولنے لگے گا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کروگے اور وہ سکست کھا کر بھاگتے پھریں گے کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے اسے بھی قتل کر ڈالو سوال کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جواب جو قرآن پاک ہفت کر رہا ہو سوال انسان نے مردوں کو دفن کرنا کس سے سیخا تھا جواب کوئے سے سوال مسلمان پہلے کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے جواب بیت المقدس کی طرف سوال سب سے جلدی کس نیکی کا سواب ملتا ہے جواب رشتے داری نبھانا سوال مرتے وقت انسان کی روح سب سے پہلے کس جگہ سے نکلتی ہے جواب پیر کے انگوٹھے سے سوال کیا وضو کے بعد آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جواب نہیں ٹوٹتا سوال آسمان پر سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی تھی جواب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے جواب سورت المجادلہ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مسترک ہے جواب اسلام اسلام موسیقی موسیقی موسیقی